اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے سامنے گیم بالا اٹری ڈیپان کائٹ بنا رہا ہوں صحیح اس کا ایک تابہ ہے اور ویڈیو کے لاس میں آپ لوگوں کو اس کی فلائنگ ٹیسپی کر کے دکھائیں گے اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل مس کائٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ لوگوں کو مل جائے ایک تابہ کائٹ کے لئے اس کا گاز کا سائز اٹھائی سنچ ہوتا ہے اور گاز کے اوپر لیوی لگا کہ ہم پیپر کی جو شائننگ والی سائٹ ہے اس پہ ہم گاز کو پیپر کے اوپر لکھ کے پریس کریں گے ایک سائٹ پہ ہم نے گاز کو پریس کی ہے اب ہم سیم طریقے سے دوسری سائٹ کے اوپر بھی پیپر کو پریس کریں گے دیکھیں گاز ہم نے لگا لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر کمان لگائیں گے کمان کا سائز 42 انچ ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی کمان کا سائز 48 انچ رکھا ہے اور گیم والے گھڑے کے لیے جو کمان ہے وہ دونوں سائٹوں سے اس کی چلائیڈ انسی ہوتی ہے تھیلے کی وہ زیادہ کرنی پڑتی ہے اور کمان لگاتے وقت کمان والی جگہ پہ جو لیوی ہے وہ آپ لوگوں نے آرڈ والی استعمال کرنی ہے نرم لیوی استعمال کریں گے تو اس سے جو بھی سائز آپ اوڑے کا بنا رہے ہیں اس کے کھلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہتر رہی ہے کہ لیوی آپ لوگ آرڈ والی استعمال کریں اور اکثر دوست وائٹ گم کے بارے میں پوچھنے ہیں کہ وائٹ گم کتنے دنوں تک ہم لوگ جوز کر سکتے ہیں تو وائٹ گم جو انسی ہے وہ آپ لوگ اتنی مغدار میں بنائیں جتنی آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے زیادہ مغدار میں بنائیں گے تو جیسے جیسے کم پرانی ہوگی یا ٹائم گزرے گا اس کی ٹھیکنس جو انسی ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور اس کی شیپ جو انسی ہے وہ چینج ہونے لگ پڑتی ہے بہتر یہ ہی ہے کہ کم آپ لوگ لوگوں نے جتنی بنا استعمال کرنی ہے اتنی بنائیں اور اب ہم یہاں پہ چاروں سیڈوں پہ کٹ لگائی ہیں میں نے کٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ چاروں سیڈوں پہ داگا پھرنا ہے اور داگا پھرنے کے لئے کٹ لگانے جو انسی ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور کائٹ کی مضبوطی کے لئے داگے کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کچھ اس طریقے سے ہم نے ڈاگے کو چاروں سیڈوں پہ ہم فولڈ کرتے ہیں چاروں سیڈوں پہ ہم نے ڈاگے کو فولڈ کر لیا ہے اور جنسی لیوی پاورڈر ہوتا ہے جی لیوی پاورڈر آپ لوگوں کو قریبی اسٹیشنری والی جو مارکیٹ ہے وہاں سے آپ لوگوں کو مل جائے گا بہت سارے دوست میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ لیوی پاورڈر کہاں سے ملے گا اور لیوی پاورڈر اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ لوگ وائٹ گم بنانے کا میں نے طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہے تو وہ آپ لوگ گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے نیچے والی سائیڈ سے پیپر کو فولڈ کیا ہے اور اب ہم جہاں پہ سائیڈ والی جو جگہ ہے کڑے کی ڈاگے کو کمان کے ساتھ راکھیں ایکسٹر جو پیپر ہے اس کی فولڈنگ کریں گے چاروں سائیڈوں پہ ہم نے پیپر کو فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر پاند لگائیں گے پیڈی پاند کے لئے اس کا چھوٹا سا پاند ہوتا ہے نیچے دونوں سیم سائیز میں ہم نے پیپر کی کٹنگ کی ہوئی ہے اکثر دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ پیپر کی گرام جو کائٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کتنے گرام کا پیپر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو کائٹ کے لئے جو پیپر ہے وہ 20 سے 28 گرام کا استعمال کرتے ہیں پتان کے لئے 28 گرام کا پیپر استعمال کرتے ہیں کیونکہ پتان کا ویٹ جنس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جرمن پیپر جو ہے 28 گرام میں ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم سین طریقے سے نیچے والی سائیڈ پہ بھی پان لگا رہے ہیں دونوں سائیڈوں پہ ہم نے پان لگا لیا ہے اور میڈ میں جو خالی جگہ ہے پان کے وہاں پہ ہم جہاں پہ باریک سائیڈ میں میں نے سٹک کاٹی ہوئی ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے لیوی لگا کے ہم دونوں پیپر کے میڈ میں جو جگہ ہے سٹک کو راکھ کے ہم پیپر کو پریس کریں گے دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم نے پیپر کو پریس کیا ہے دوسری سائیڈ کے اوپر بھی سہم طریقے سے ہم پیپر کو پریس کریں گے ایک راکھ کے اور لاسٹ پہ ہم نیچے والی سائیڈ سے آپس میں جوڑ ڈال دیں گے مہارا جونسہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر پیچز لگائیں گے خوبصورتی کے لئے آپ لوگ گولڈن پنی کا استعمال کریں اگر گولڈن پنی نہ ہو تو آپ جس کلر کا قائد بنا رہے ہیں کچھ کلر میں بھی پیچز استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ہمارا آج کا دیکھ تاوات ٹیڑی پان کائٹ تیار ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اب ہم آپ لوگوں کو اس کی فلائنگ ٹیس کی ویڈیو دکھاتے ہیں ٹائک اور کمنٹ ضرور کریں آپ تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی